کیا آپ نے اسرائیل کا موساد کی بارے میں سنا ہے دنیا کا سب سے خطرنا خوفی ایجنسی میں سے ایک سو آج ہم بات کریں گے اسی کا ایک آپریشن جس کا نام ہے آپریشن ریت آف گوڑ جس میں کیا تھا موساد نے جتنے بھی لوگ انوالت تھے اسرائیلی ایتلیٹس کو مارنے میں ان میونک ان سب کو ڈھونڈا جو الگ الگ کنٹریز میں تھے اور وہاں ہی پر ان کو ختم کیا اور یہ آپریشن لگ بگ لگ بگ 20 سال تک چلا تھا 1972 سے لیکن 1988 تک یہ آپریشن چلا تھا کافی لمبا یہ اوپریشن تھا اسی کو آج ہم بات کریں گے کافی انٹریسٹنگ یہ اوپریشن نے بہت کچھ آپ کو جاننے کے ہو ملے گا بنے دی ہیں میرے ساتھ 1972 کے دوران مینک میں چل رہا تھا سمر اولمپک مینک آپ سب کو پتا ہوگا ویس جرمنی کا ایک سہر ہے یا پھر جرمنی کا ایک سہر ہے وہاں پر چل رہا تھا سمر اولمپک تو اسی کے دوران کیا ہوتا ہے آٹھ ٹیرریز جو پہلیسٹینی ٹیرریز اورگنائزن کے تھے وہ گھس جاتے ہیں ایزائیلی کمپاؤنڈ میں جہاں پر ایزائیلی ایتلیٹس کوچس ٹھہرے ہوئے تھے وہاں گھس کر یہ ٹیرریز نے دو کوچس کو مار دیا اور باقی نو ایتلیٹس کو ہوسٹیج بنا لیا بٹ بات میں ان نو ایتلیٹس کو بھی بیسکلی ان ٹیرریز نے مار دیا تھا تو بیسکلی کیا ہوا تھا 5 سیکٹیمبر کا یہ بات ہے لگو لگو سبے کا ساڑھے چار بجا تھا اور یہ ٹیرریز آٹھ تھے اور ٹیرریز نے بیسکلی اپنا آٹھوٹ دیا تھا ایک ایتلیٹس کی طرح ٹریک شوٹ میں تھے یہ اور ان کے ہاتھ میں تھا ایک ڈفل بیگ اور ڈفل بیگ میں تھا ایک ایم رائیفلز پسٹل بولیٹس گرینرز تھے ان کے ڈفل بیگ میں جیسے وہ ایزائیلی کمپاؤنڈ کے آگے پہنچے تو وہاں پر تھا ایک دو میٹر اوچھا اور اس وال کو جم کیا اور اس وال کو جم کرنے میں کچھ باقی ایتلیٹس نے جو ساید رشیا کے تھے یا کنیڈا کے تھے ان لوگوں نے یہاں پر ہیل بھی کیا ان ٹیرریز کو جم کرنے میں اس وال کو تو جیسے ہی وال کو کروز کیا اور وہ گھس جاتے ہیں ایزائیلی کمپاؤنڈ میں اور ایزائیلی کمپاؤنڈ میں تھے گیارہ لوگ تھے بسکلی پانچ کوچس تھے اور چھے ایتلیٹس تھے جیسے یہ ٹیرریز گھسے تو دو جو ریسلنگ کوچس تھے ایزائیل کے ان دونوں نے بیسکلی یہاں پر فائٹ کرنے کے کوشش کیا اگنزا ٹیرریز بٹ وہاں سفل ہو جاتے ہیں اور اسی لئے یہ ٹیرریز ان دو کو مار دیتے وہاں پر اسپورٹ ڈیٹ ٹو ان دونوں کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو باقی نو ایتلیٹس تھے ان سب کو یہ ٹیرریز ہوسٹیج بنا لیتے بیسکلی ہوسٹیج بنا لیتے یا پھر بندی بنا لیتے جیسے یہاں پر ان پلیسٹینی ٹیرریز نے ایتلیٹس کو کوچس کو یہاں پر ہوسٹیج بنایا تو یہاں پر جرمنی گورنمنٹ نے ان ٹیرریز کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی کہا کہ آپ کو بہت سارا پیسہ دیں گے آپ کو جو چاہیے وہ دیں گے بس آپ ان ایتلیٹس کو چھوڑ دیجے بٹ ان ڈیمانڈس کو بیسکلی ان ٹیرریز نے ایک سیپ نہیں کیا اور خود کا ایک ڈیمانڈ رکھ دیا کہا کہ جتنے بھی پلیسٹینی رانڈ 234 پلیسٹینی جو اسرائیل کے جھیل میں ہے ان سب کو ریاک کیا جائے ان ٹیرریز کا ڈیمانڈ آتا ہے اور ایمیڈیٹلی ہاں پر اسرائیل کا ریسپانس آتا ہے کہ نو ہم تو ایسا کچھ کریں گے نہیں کچھ بھی کر لو آپ چاہے ان کو مار دو یا پھر کچھ بھی کر لو بٹ ہم اس طرح کا کچھ کبھی کریں گے ہی نہیں اسی دی جیرے سے نہ کہہ دیا اسرائیل نے کیونکہ اسرائیل کا ایک پولیسٹینی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی ٹیرریز کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کریں گے کسی بھی سرکمسٹانسز میں یہ اسی دی طرح کا ایک پولیسٹینی تھا اسرائیل کا کیونکہ اسرائیل کو لگتا تھا کہ اگر ہم اس طرح کا کچھ کریں گے تو بیسکلی ہم ان کو فیوچر میں ایک چانس دے رہے اس طرح کی ایٹیکس کو جب ان ٹیرریز کو ریلائج ہوا کہ اسرائیل گورنمنٹ اب ان سب کے ڈیمانڈ کو فولفل نہیں کرے گا تو امیڈیٹلی اپر ان ٹیرریز نے ایک ڈیمانڈ ڈک دیا جرمنی گورنمنٹ کے اوپر کہا کہ آپ ہم کو یہاں سے ایک safe place لے کے جائیے اور جرمنی گورنمنٹ نے اگری کیا اور ایک گھات لاؤ کر حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے یا پھر ایمبوس پلان بنایا ہے اور مانا یہ بھی جاتا ہے کہ اسرائیل گورنمنٹ نے بولا تھا کہ آپ ہمارے اسپیسل فورسز کو جرمنی آنے دیجے تو ہم ان اوپریشن کو آسانی سے کر لیں گے یا پھر کمپلٹ کر لیں گا اور ہم اپنے اتلیس کو بچا لیں گے ایسا کہا تھا اسرائیل نے جرمنی گورنمنٹ نے ایلاو نہیں کیا اسرائیل کو آنے کے لئے جیسے یہاں پر ٹیوریسٹ ہیلیکپٹر کے تھروں ایرپورٹ پہنچے تو وہاں پر آلیڈی پولیس تو تینات تھی سنایپر اپنے رول پہ تھے کوئی روپ ٹاپ کے اوپر کوئی ہیڈن ٹاور کے نیچے سرویس ٹرک کے نیچے کوئی روپ کے اوپر سب بھی یہاں پر تیار تھے ان سب کو مارنے کے لئے جیسے یہاں پر ٹیوریسٹ وہاں پر لینڈ کیا تو ایک ٹیوریسٹ ہیلیکپٹر سے نکلتا ہے اور جہاد کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جہاد میں کچھ گڑ بڑ تو نہیں ہے انسپیکٹ کرتا ہے بیسیکلی جا کر تو جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو لگتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑے کیونکہ جہاد پوری طریقے سے کھالی تھا تو اس کو لگتا ہے کچھ تو گڑ بڑے تو جب اس کو یہ ریلائج ہو گئے کچھ تو گڑ بڑے تو جب وہ پیچھے طرف موڑ رہا تھا پھر سے ہیلیکپٹر کے طرف وہ جب موڑ رہا تھا تو ایمیڈیٹلی یہاں پر جو اس نائپر 3 تھا کنٹرول ٹاور کی اوپر اس کو لگا کہ یہی ایک موقع ہے ہم اس کو ختم کر سکتا ہے تو اس نے یہاں پر بولیٹ چلایا تو وہ بولیٹ بیسیکلی اس ٹیوریسٹ کا تھائی پہ لگتا ہے جیسے یہاں پر تھائی پہ لگا تو آفرہ تفری مچ گیا یہاں پر گولی بارے سروع ہو گئی پھر یہاں پر فائرنگ سروع ہو جاتا ہے پولیس اور ٹیوریسٹ کے بیچ میں آٹھ میں سے پانچ ٹیوریسٹ کو پولیس نے مار گرایا اور تین ٹیوریسٹ کو جندہ پکڑ لیا گیا تھا ایراؤنڈ 6 منٹ میں سارا کچھ ختم ہو گیا سب ہی ایتلیسٹ مارے گئے پانچ ٹیوریسٹ مارے گئے اور تین ٹیوریسٹ کو یہاں پر پکڑ لیا گیا تھا اور تین ٹیوریسٹ کو جھیل میں ڈال دیا گیا تھا مینک جرمنی کا but 29 اکٹوبر کو کیا ہوتا ہے ایک لپتھانزہ 615 فلائٹ کو ہائیجک کر لیا گیا تھا اور ڈیمانڈ رکھا تھا ان ہائیجکرز نے کی جتنے بھی یہ تین لوگ تھے جو جرمنی کی جھیل میں تھے ان سب کو رہا کرنے کا مانگ رکھا تھا اور جرمنی گورنمنٹ نے امیڈیٹلی ان سب ٹیوریس کو ریلیس کر دیا مینک میسکر کے دو دن بعد اسرائیل نے سیریہ اور لیبنان میں بومبنگ کیا اور اس کے دوران کافی سارے سیبلین اور کافی سارے لوگ یہاں پر مارے گئے تھے یہ بلکل غلط کیا اسرائیل نے اور اس کے بعد یہاں پر جتنے پر پبلک تھے اسرائیل کے ان لوگوں نے یہاں پر سبال اٹھایا گورنمنٹ کو کہا کہ ہم کو اس کا بدلہ چاہیے جو ہمارے اتلیس کے ساتھ ہوئے وہ بلکل غلط ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اسرائیل کی جو پرائم منسٹر تھی گولڈا میر انہوں نے ایک کمیٹی بنایا جس کا نام دیا گیا تھا کمیٹی ایکس اور کمیٹی ایکس کے انڈر میں تھے اسرائیل کے دیفنس منسٹر اور اسرائیل کے موساد کی جو ہیٹ اور گولڈا میور خود اس کمیٹی میں تھے اور اس کمیٹی کا بیسک ٹاکس یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ڈائریکلی انڈائریکل اس میونک میسکر میں سامل تھے اس گھٹنا میں سامل تھے ان سب کو یہاں پر ٹھوڑنا چاہے اور مارا جائے ان کو اور فائنل ریپورٹس میں نام، ٹونکی ٹھوڑنا چاہے ٹرگٹ سیٹ کیا گیا تھا جو بلیک سیکٹمبر اور پیلو کے ایلیمنٹس تھے اسرائیل کے ہیٹ اپدر یہ کہا کہ ہم سب سے بجلہ نہیں لینا چاہتے تھے ہم ہم لا اسر اظرری اور ان کا در اس کی ہیں ان گھرں گی لا، ان کو لگے کہ اسرائیل پروٹس Gore کا کھ کہ 700 ریپورٹس...... کیسے ان کو نمارا تو کافی آسان تھا اسرائیے کلا ہیے ماہزاد کے اندار اور مانا یہ بھی جاتا ہے جس کو موساد مارنے والی تھی اس کے گھر میں یا پھر دو تین گھنٹے پہلے اس کے گھر میں ایک کونڈولینس لیٹر بھیج دیا جاتا تھا اس میں لکھا ہوتا تھا یہ ریمائنڈر ویڈیو نوٹ فورگیٹ اور فورگیپ پہلا ایسیسینیشن موساد کے ایجنس نے کیا تھا ان سکس انت اکٹوبر نینٹین سیمیڈی ٹو می جو کی تھا پی ایلو کا ریپریزنٹیٹیپ اس کا نام تھا جب وہ دینر کر کے ہوتل کی طرف لوٹ رہا تھا اور جب وہ ہوتل پہنچا اس کے بعد موساد کے ایجنس نے اس کو یہاں پر گولی مارا تھا ٹویلت ٹائم اس کو یہاں پر گولی مارا گیا تھا اور اس کے بعد جو یہ ایجنس تھے سیف ہاؤس میں جا کر چھپ گیا ہے اور ازرائیل کلیم کرتا تھا کہ یہ جو زویٹر تھا وہ کہیں نے کہیں انوالو تھا مینک میسیگر میں اور ازرائیل مانتا تھا کہ یہ بلیک سیکٹیمبر کا میمبر ہے اور موساد کا دوسرا ٹارگیٹ تھا محمد ہم ساری جو کی پی ایلو کا ریپریزنٹیٹیو تھا ان فرانس اور ازرائیل بلیف کرتا تھا کہ یہ لیڈر ہے بلیک سیکٹیمبر کا ان فرانس اور بیسیکلی یہاں پر موساد کے جو ایجنس تھے وہ بن کے گئے تھے ایسے جرنلیسٹ ایٹلین جرنلیسٹ بن کے گئے تھے اور اس کے اپارٹمنٹ میں جا کر اس کے ساتھ یہاں پر کیسولی بات کیا جرنلیسٹ کی طرح اور اسی دورہ نیاورکول ایجنس نے جو ہمساری کا اپارٹمنٹ تھا اس کے ٹیلی فون ڈیسک کے نیچے ایک بوم پلانٹ کر دیا تھا اور فائنلی جب 8 ڈیسیمبر 1972 کو جرنلیسٹ نے کال کیا ہمساری کو ہمساری کے اپارٹمنٹ نے کال کیا اور ہمساری نے جب کال پک کیا اور اس کے بعد یہاں پر جرنلیسٹ نے ہمساری کو پوچھا کی کیا آپ ہمساری بات کر رہے ہو اس نے کہا ہاں تو اسی کے بعد ہی جو ایجنس تھا دوسرے ایجنس کو یہاں پر سیگنل بھیج دیا کہ یہ ہمساری بات کر رہا ہے اور اسی کے بعد ہی سیگنل یہاں پر ٹیلی فون لائن کے تھوڑ بھیج دیا گیا اور اس کے بعد یہاں پر ایک بڑا سا ایکسپلوزن ہوتا ہے ہمساری کے اپارٹمنٹ میں جہاں پر بوم لگا ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہمساری ہے وہ ہیویلی انجرڈ ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ ہسپٹال میں یہاں پر مر جاتا ہے موساری کا تیسرہ سکار تھا حسین ال بسیر جو کی جارڈن کا تھا اور بیسکلی وہ فتح ریپریزنٹیٹیو تھا کائپرس میں اور وہ ٹھہرا ہوا تھا اولمپک ہوتل روم نیکوسیا میں تو موساری کے ایجنس نے کیا کیا بیسکلی اس کے پاس والے کمرے کو بک کر لیا تھا وہ بک کرنے کے بعد جہاں پر حسین ال بسیر ٹھہرا ہوا تھا اس کے بیڑ کے نیچے لگا دیا بوم جس کو ریموٹ کے تھو ڈیٹونیٹ کیا جا سکتا تھا اور بیسکلی ایک رات کو جب حسین ال بسیر اپنے روم میں پہنچا روم میں پہنچنے کے بعد ہی موساری کے ایجنس نے اس بوم کو ڈیٹونیٹ کر دیا اس کے بعد بڑا سا دھماکہ ہوتا ہے اور حسین ال بسیر یہاں پر مارا جاتا ہے اور ساتھ ہی میں روم بھی پوری طرح سے ڈیسٹروئے ہو جاتا ہے اس زیر مانتا تھا کہ حسین ال بسیر ہیڈ ہے بلیک سیکٹیمبر کا ان کائپرس ان سب کے بعد موسار نے ٹارگیٹ کیا تین لوگوں کو جو رہتے تھے لیبنور میں اور کافی سیکیورٹ یا پھر ہیویلی گارڈڈ ہاؤس میں رہتے تھے لیبنور میں اور ان کو مارنا اتنا آسان نہیں تھا تو ان تین لوگوں کو مارنے کے لیے بیسکلی جو موسار دے اس نے ریت آف گارڈ کے انڈر میں اور ایک ساب آپریسن لانچ کیا تھا اس کا نام ہے آپریسن سپرنگ آپریسن سپرنگ کو شروع کیا گیا تھا نائن اپریل 1973 کی رات کو بیسکلی جو ایزرلی کمانڈور تھے ان لوگوں نے سیویلن کے طرح ڈریس کیا ہوا تھا اور کچھ نہیں ہے پر وومن کی طرح ڈریس کیا ہوا تھا جب وہ بیوریٹ لیبنون پہنچے جہاں پر یہ اپارٹمنٹ تھا جہاں پر تین پیلو کے ایلیمنٹس رہ رہے تھے اس اپارٹمنٹ کو ریٹ کیا اور ریٹ کرنے کے بعد تینوں لوگوں کے این پر مار دیا تھا پہلا کا نام تھا محمد یوسیف النجر جو کی آپریسن لیڈر تھا ان بلیک سیکٹیمبر اور دوسرا تھا کمل ادوین جو کی چیپ تھا پیلو کا اور تیسرا تھا کمل نجر جو کی پیلو کو ایگزیکیوٹیف میمبر تھا اور سپوکس پرسن تھا اور اس اپارٹمنٹ کے دوران دو لیبنیز پولیس آفیسر ایک ایٹالین سٹیجن اور نارجس کی وائف یہاں پر ماری گئے تھے اور ایک ایزائلی کمانڈو اس اپارٹمنٹ کے دوران گھائل ہوا تھا اسی طرح سے ایزائل کے موساد نے سب ہی لوگ جو انوال تھے مینک میزیکر میں ایتلیس کو مارنے میں ڈائریکلی انڈائریکلی ان سب کو مارا تھا اور لگ بگ لگ بگ یہ اپریشن بھی سالوں تک چلا تھا اور جتنے میں لوگ انوال تھے ایراؤنڈ 20 to 25 لوگ انوال تھے اس میونک میسیکر میں ان سب کو مارا تھا ایزائل کے موساد تھے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو سمت کرنے جا رہا ہو حسنا کرتا آپ کو پسند آیا سمجھ جائے تھنکیو فرلسنگ